موسیقی اسلام علیکم موزید سامین اکرام امید ہے سب خیرت سے ہوں گے ڈاکٹر کاشف خان نے جب سے ریولیشن عیسیٰ اور انبیاء کے ناموں کی حقیقت سے پردہ کشائی کی تو مذہب سمیت قرآن کے نام پر بننے والے تمام حلقوں میں ایک استراری کیفیت اور حلچل سی مچ گئی اس رییکشن کا ہمیں بھی بخوبی اندازہ تھا کیونکہ مذہبی اور قرآنی حلقہ عباب کی طرف سے اس رییکشن کا آنا تو فطری تھا کیونکہ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر روح بھوکنے والی سٹوری ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے مذہب در مذہب اب اچانک قرآن کی سحقیقی تعلیم کو ڈائجیسٹ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات تھی وقت لگے گا اس بات کو ڈائجیسٹ کرنے میں کیونکہ قرآن کے اس حقیقی انکشاف کو ماننے سے مذہب کی بنیاد ہی باقی نہیں رہے گی کیونکہ مذہب کو کسی نہ کسی انسان کا شانہ چاہیے ہوتا ہے جس پر قدم رکھ کر وہ کھڑا ہوتا ہے جس کے سہارے وہ چلتا ہے جس کے نام پر وہ بنتا ہے مذہب کی بنیادوں سے اگر انسانوں کو ہٹا دیا جائے تو مذہب کا وجود ختم ہو جائے اس لئے قرآن شخصیت پرستی کی شدید مخالفت کرتا ہے شخصیات کو پرموٹ نہیں کرتا ڈاکٹر کاشف خان کی ریولیشن عیسیٰ اور انبیاء کے نام پر ویڈیوز کے بعد سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جن میں لوجیکلی انلوجیکلی علمی اور تنقیدی سوالات کے ساتھ کچھ سوالات قابل غور علمی انداز سے کیے گئے جن کے جوابات کو گاہے با گاہے ہم یوٹیوب پر پبلک بھی کر رہے ہیں تاکہ علمی فائدہ سب کو یقصہ ہو ایک بھائی نے ڈاکٹر کاشف خان سے تحریری سوال بھیجا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر کاشف خان نے لوجیک تو بہت اچھی دی ہے مگر ایک بات جو تقریباً قرآن فہم حضرات گول کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا وہ اس کا ذکر اتنا نہیں کرتے ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیونکہ ایک واحد علامہ غلام احمد پرویز صاحبی ہیں جنہوں نے سیرت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم پر میراجِ انسانیت اور شاہکارِ رسالت جیسی کتابیں لکھی ہیں اس بات کا جواب ضرور ڈاکٹر کاشف خان سے پوچھ کر بتائیے تحریری یا وائس میں بہت شکریہ سوال ختم ہوا اس سوال کا جواب ڈاکٹر کاشف خان کی زبانی سنیے اسلام علیکم جی آپ نے اچھا بروقت سوال کیا ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی سارے سوال ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں اور میں نے ان سوالوں کے جواب بہت سے مزامین میں آلیڈی دی ہیں آپ ان پر اگر غور کرے پڑھیں تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں کہتے میں خاص طور پر میں جب لکھتا ہوں کوئی آرٹیکل اس میں بالکل یہ نہیں میں کہتا کہ محمد نبی تھے یا نہیں تھے بلکہ میں نے برملا خاص طور پر اپنے مزامین میں لکھا ہے کہ سعودی عرب میں اگر آپ جائیں تو ہر دوسرا بندہ محمد ہے اچھا کسی کو مزاق سے کسی کو پیار سے بھی بلاتے ہیں تو اسے بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ یہ محمد تعالیل ہی نا کسی کا ہمیں نام معلوم نہ ہو تو عربی ملک میں اگر ہوں کسی کا معلوم نہ ہو نام تو ہم اسے یوں کر کے بلاتے ہیں محمد وہ بھی دیکھتا ہے اب یہ ایک ایسا نام ہے جو بہت زیادہ مہا پہ چلتا ہے تو اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو وہ نبی کا نام محمد بھی ہو سکتا ہے اس میں میں بالکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی کا نام محمد نہیں تھا لیکن قرآن میں محمد جو ہے وہ بطور شخصی نام نہیں آیا اور قرآن کی وہ آیات جن میں محمد آیا اس میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیل نے اپنے کلام کی تعریف میں وہ تعریفی کلمات کہے ہیں اس میں صفت استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آتی ہے اب وہ نبی کون تھے کیا تھا کس تھا تھا اس میں قرآن میں بالکل کچھ نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ شخصیت پرستی کو روکنے کے لیے شاید قرآن نے یہ بات نہیں دی قرآن نے اگر یہ دے دیا ہوتا وہ شخصیت پرستی ہو جاتی کیونکہ شخصیت پرستی مذہب کا خاصہ ہے تو قرآن شخصیت پرستی سے دور رکھنا چاہتا ہے مذہب سے دور رکھنا چاہتا ہے وہ اس پوجہ پاڑ سے دور رکھنا چاہتا ہے اس لئے قرآن نے جان بوچھ کے وہ نہیں دیا اب ہم جتنے بھی کوشش کرلیں جتنے بھی ہم کچھ کرلیں تغضاء کرلیں کچھ بھی کرلیں ہمیں وہ نام تو نہیں معلوم ہو سکتا ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی ایک بندے پر نہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر نازل ہوا ہو وقتاں فوقتاں اور ایک بات میں وہ مجموعہ بنا دیا گیا ہو یہ بھی ایک میری رائے ہو سکتی ہے اگر ہم اس دیکھیں کیونکہ اس کی اب ریویلیشن کی تاریخوں کے اوپر بھی یہاں پر تزارت پیدا ہو رہا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ چھے سو بتیس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا جب نبی کی انتقال ہوا اور اس سے پہلے چالیس سال میں سمجھ لیجی وہ پورا ہوا اگر وہ اب جدید ریسرچ دیکھیں یونیورسٹی جو برمینگم یونیورسٹی کے اس پہ پارچمنٹ جو تھے وہ قرآن کے وہ سب سے پرانا قدیم قرآن ملا وہ خال پہ لکھا ہوا شیپ کی بھیڑ کی تو وہ پتا چلتا ہے کہ نبی کے پیدا ہونے سے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے کب ہو تھا اب لیکن یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کاربن ٹیسٹ ہے جس میں کوئی وہ غلط بیانی نہیں ہو سکتی کاربن ٹیسٹ سائنٹیفک ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے معلوم ہیں اچھا اب یہ بھی بات ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے بہت سی ایویڈنس ایسی دیکھی اپنے مضامین میں کورٹ بھی کی ہیں کہ یعنی قبل مسیح کی تاریخ تاریخوں میں اگر ہم چلے جائیں بہت پرانی تاریخوں میں ہم چلے جائیں تو وہاں بھی وہ ایسی تحریریں ملتی ہیں اب ریسنٹلی دوسری صدی جو ہے وہ عیسوی یعنی قرآن تو وہ پانچ سو چھے سو میں آیا نبی تو وہ دوسری صدی پہلی صدی جاتھی اس میں بھی قرآن کے آیار ڈگ آؤٹ ہو رہی ہیں زمین سے آرکیولوجیکل جو وہ سائنس سے وہ بتا رہی ہیں فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ سے چیزیں مل گئے وہ قطعات مل گئے ویسی تحریریں مل گئیں تو یہ اب ساری چیزیں ہم دیکھیں تو ایک آدمی تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا نا تو یہ ایک ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے میسیجز کا اچھا اب یہ میسیجز تو سارے میسیجز کو کمپائل کیا ہے کسی ایک شخص نے کیا ہے کس نے کیا ہے کتنے لوگوں نے کیا ہے اس میں کچھ نہیں لیکن میسیج ہے اب یہ میسیج کوئی ایکسٹر سیپریٹ میسیج نہیں ہے قرآن کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ پیغام اور میسیج تو ایک ہی ہے شروع سے اور وہ ایک ہی وہ سب کو آیا ہے چاہے وہ انجیل میں آ گیا زبور میں آ گیا توریت میں آ گیا قرآن میں آ گیا اس سے پہلی کتابوں میں آ گیا جن کتابوں کا ہمیں علم نہیں بھی ہے ان میں بھی آ گیا وہ کتاب نہیں بھی ہوتی ہوگی کوئی صحیفہ ہوتا ہوگا کوئی کسی بندے کا مطلب زبانی کلامی بھی بات ہوتی ہوگی تو میسیج ایک ہی تھا چاہے وہ کسی طریقے سے بھی آیا کسی بھی زبان میں آیا ہر زبان میں بیسے آیا ہر قوم پہ آیا میسیج ایک ہی تھا قرآن بھی اسی میسیج کی ریپیٹیشن ہے قرآن تو خود کہتا ہے نا کہ یہ ریمائنڈر ہے تو یہ ریمائنڈر ہے یہ ذکر ہے یہ ریمائنڈر ہے یہ وہ اسی میسیج کا ریمائنڈر ہے جو شروع سے آیا اور آخر تک آئے گا ابھی بھی آتا ہوگا تو یہ میسیج یہ ریمائنڈر ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے اور یقیناً جس پہ کسی پہ نازل ہوا یہ وہ بڑی آلہ شخصیت بڑی مطلب قابل قدر پہنچیوی ہستی ضرور ہے کیونکہ اس کے پر وہ نازل ہوا نزول ہوا قرآن ایک ہستی تھی ایک سے زیادہ تھی یہ کوئی بھی تھے کسی کے اوپر ایک بھی چیز کسی کو ریویل ہو جائے تو اس کا تو مقام ملتبہ ہی اور ہے تو وہ یقیناً کسی نبی پہ ہوا ہوگا یہ تو بات ہے لیکن اس کی بارے میں انفرمیشن نہیں دی گئی قرآن کے اندر اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ گیس ورک ہے وہ گیس ورک وہ ایسا ہی ہوتا ہے بس جب اگر قرآن نے پردہ رکھا ہے کسی چیز کا تو ہم کیسے کسی کو کہہ دیں کہ فلان پہ فلان پہ فلان پہ ہوا یہ نہیں کہہ سکتے تو قرآن ریویل کسی پہ ہوا کسی نے اپنے ہاتھ سے اس کو ریویلیشن کو لکھا لیکن وہ عالی مرتبت شخصیت کون تھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے وہ ڈیو ری گارڈ ہے کون ہے کیا ہے کیا نام ہے کسی کو پتا نہیں تو اس لیے ہم میسیج کو فالو ہی کریں اور اسی لیے شاید یہی وجہ تھی کہ اس کو اوپر پردہ رکھا گیا تو امید آپ بات سمجھ گئوں گے اللہ حافظ